جیسے کہ گرمیاں شروع ہوتے ہی سب ایڈوینچر لورز کے کوئی نہ کوئی پلان ہوتے ہیں کہ وہ کوئی ایوینٹ یا فیسٹیول میں جا کر وہاں کی رنگینیوں سے لطف فٹائیں لیکن سال کا سٹارٹ اچھا نہ ہونے کی وجہ سے یہ ناممکن نظر آ رہا ہے دنیا میں کچھ ایسے فیسٹیول ہیں جنہیں دیکھ کر آپ اس کے لیے پلاننگ کر سکتے ہیں ان جگہوں سے لطف اندوس ہو سکتے ہیں اور ایک یونیک ایکسپیرینس بھی کر سکتے ہیں آج کی لسٹ میں میں آپ کو کچھ ایسے ایوینٹس اور فیسٹیول کا بتاؤں گا جنہیں شاید آپ نے پہلے دیکھا ہو اور شاید آنے والے نئے سال میں یہاں جانے کا پلان بھی کریں السلام علیکم ناظرین میں ہوں آپ کا حوث بلال and welcome to busy adventure tv آئیں کانڈون سٹارٹ کریں نمبر چھے پر ہے فیسٹیول ان دا سکائے آپ میں سے کچھ لوگ امریکی شہر الوکارکی کو بریکنگ بیڈ نامی سیریل سے جانتے ہوں گے لیکن یہ جگہ ہر سال ایک خاص روایت ایوینٹ انڈرنیشنل بلون فیسٹر کی وجہ سے مشہور ہے جہاں ہزارہ سیاہ ہر سال تفریق کے لیے یہاں کا روح کرتے ہیں پہلی بار یہ ایوینٹ اکتوبر 1972 میں شاپنگ مال کے پارکنگ لوڈ میں منعقید ہوا جس میں لوکل ریڈیو سٹیشن کی 15 اینیورسری کا جشن منایا گیا شروعات میں یہاں 13 بلون اڑائے گے اور گنتی کے 20 ازار مدہ اس نظارے کو دیکھنے کے لیے کٹھے ہوئے لیکن آج کی بات کریں تو اب 750 سے زائد ایر بلون ہوا میں اڑائے جاتے ہیں جو ایک دلکش نظارہ پیش کرتے ہیں جسے دیکھنے کے لیے علاقوں کی تداد میں لوگ یہاں کٹھے ہوتے ہیں اس تہوار کے دن آسمانگینیوں سے برا نظر آتا ہے نمبر پانچ پر ہے آئیس این سنو سکلپچر فیسٹیول آپ پہلے ان امارتوں کو دیکھ کر سوچ رہے ہوں گے کہ یہ امارتیں کسی شفاف پلاسٹک سے بنی ہیں لیکن آپ گلت ہیں کیونکہ ان امارتوں کے مجسموں کو ہاتھ سے جمعی برف سے بنایا گیا ہے یہ تہوار ہر سال چائنہ کے شہر ہاربن میں بنایا جاتا ہے اور یہ دنیا کا سب سے بڑا برف سے بنا مجسموں کی نمائش کا تہوار ہے اس برف کے شہر کو ہاربن میں چھے لاکھ مربع میٹر رکبے پر بنایا جاتا ہے آپ کو لگ رہا ہوگا اسے ہر سال بنانے کے لیے مہینوں لگتے ہوں گے لیکن دو ہزار بیس میں اس شاندار جگہ کو پندرہ دن میں مکمل کیا گیا اسے بنانے میں دو لاکھ بیس ہزار کیوبک میٹر بڑا فیوس کی جاتی ہے یہاں پر ٹرین کا مجسمہ بھی مجود ہے اس کے علاوہ اس شہر میں مختلف ایکٹیویٹی سوکیس اور آئیسکیٹنگ بھی کی جاتی ہے اور کچھ ایڈوینچر کے شکین یہاں سویمنگ کرتے بھی نظر آتے ہیں اس تحوار پر کئی چائنیز کپل سے یہاں پر شادیاں بھی کرتے ہیں نمبر چار پر ہے الیکٹرونک میوزک فیسٹیول بیلجیم ہر سال آئیکونک ٹومارو لینڈ میوزک فیسٹیول کو ہوسٹ کرتا ہے اور سال پہلے ٹکٹس کی بوکنگ کر لی جاتی ہے اس تحوار کی مقبولیت یہی نہیں کہ یہاں کے ویزٹر کینگ فیلیپ اور کوئن میں ٹلڈا ریکھ چکے ہیں بلکہ یہاں پر ہر سال آنے والے مشہور پرفرومر سنگر ڈی جے ڈی ویڈ گیسا بھی ہیں جو اس تحوار کو چار چان لگا دیتے ہیں مارو لینڈ پندرہ سال سے ہونے والا یہ ایوینٹ صرف میوزک فیسٹیول ہی نہیں رہتا جب یہاں کے اورگنائزر اس کے وینیو کو ایک ریال تھیم پارک میں بدل دیتے ہیں اس کے علاوہ رنگ برنگے کپروں میں آئی لوگ اور یہاں کی رائٹس اور آسمان میں آتش بازی کا نظارہ اور یہاں تک کہ سٹیج بھی ایک سائنس فکشن فلم کا نظارہ پیش کرتا ہے پشلے سال چار لاکھ سے زائل لوگوں نے اس ایوینٹ میں شمولیت کی نمبر تین پر ہے آرٹ فیسٹیول آپ نے کبھی نہ کبھی تو برنگ مین فیسٹیول کا سنا ہوگا اور لاکھوں لوگ یہاں شرکت کے خواہش مند ہوتے ہیں یہ تحوار نیوارڈا کی ریاست میں بلیک روک سہرہ میں منعقید کیا جاتا ہے اس جگہ کو ٹیلینٹل لوگوں کے لیے اورگنائز کیا جاتا ہے شور لوگ جیسے مارک زکربرک اور ایلن مکس نے بھی ویزٹ کیا ہے اس تحوار کے دوران آئی سیا سورج کے نیچے اس سہرہ میں پورا ہفتہ سٹے کرتے ہیں اور برنگ مین فیسٹیول کی روایت کے مطابق یہاں خوشیاں مکھیرنا اور توفیت ہائیب دینا ہے اس تحوار کا آگاس نائنٹین ایٹی سکس میں ایک لکڑی سے بنے آدمی کے جائنٹ پتلے کو جلانے کے بات ہوا نمبر دو پر ہے پریڈ ان ڈیزنی لینڈ ٹوکیو ڈیزنی لینڈ دنیا کا سب سے بڑا تفریحی پارک ہے جو اس میں موجود شاندار ایونس اور رونکو کی وجہ سے مشہور ہے اس جیپنیس پارک کو ساتھ زونز میں تقسیم کیا گیا ہے اس ایونٹ کے ہر دین پریڈ دیکھنے کو ملتی ہے اور کئی کرتب بھی یہاں ہوتے نظر آتے ہیں جو مداہوں کو تفریح پنچاتے ہیں اور یہاں پر کارٹون ایونٹ کے دوران چلتے پھرتے حرکت کرتے ہوئے پریڈ کا حصہ بنتے ہیں اور اصل شو سورج گروپ ہونے کے بعد شروع ہوتا ہے جب ڈریم لیڈ شروع ہوتی ہیں اور درجنوں کی تدہات میں روشنی بغیرتے کریکٹرز لوگوں کے پاس سے گزرتے ہیں اس رنگین جادوی شام کا خاتمہ آسمان پر آتش بازی کے نظارے سے ہوتا ہے نمبر ایک پر ہے میریونٹ پریڈ اب بات کرتے ہیں مونٹیڈیل سٹی کینڈا کی جس نے اپنی 375 اینیورسری کا کس طرح جشن منایا دو سال پہلے پریڈ جائنٹ میریونٹ فرنچ کے رویل ڈیلیکس ٹھیٹر پروجیکٹ کے جائنٹ کریکٹر سرکوں پر نکل آئے یہ گلیوں کے چکرکارتی جائنٹ ڈول کو دیکھ کر دات تو دینے کا دل کرتا ہے پر ایک خوف بھی آتا ہے اور اس پپٹ ڈول کو درجنوں ٹیم کے میمبرز کنٹرول کرتے ہیں اور ذرا کھیال کریں انہیں کابو کرنا کتنا مشکل ہوتا ہوگا رویل ڈیلیکس ٹھیٹر کا افتتہ چالیس سال پہلے نوے کی صدی سے ہوا اور تب سے یہ لوگوں کے لیے توجہ کا مرکز بنا ہوا ہے اور ہر سال ٹھیٹر کی پرفومنس مختلف قطعوں میں کی جاتی ہے ایسا ہی ایک شو دو ہزار بارہ میں لیورپول میں ہوا جس میں پچاس فیٹ انچی ڈول کی پر ایٹ ہوئی یہ کافی کامیاب ایونٹ رہا جس میں آٹھ لاکھ سے زائل لوگوں نے شرکت کی دوستو یہ تھی آج کی کچھ ایسے فیسٹیولز جو آپ کو لازمی پسند آئے ہوں گے اور آپ ان میں سے کسی جگہ جانے کا منصوبہ بھی بنا رہے ہوں گے کومنٹ میں لازمی بتائیے گا آپ کہاں جانا چاہوگے ویڈیو پسند آئے تو لائک کر دیں اور شیئر کر کے چینل کو سبسکرائب بھی کر دیں ویڈیو دیکھنے کا بہت شکریہ اپنا بہت کیا رکھئے گا دعاوں میں یا رکھئے گا اللہ نگے بان